موسیقی 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 آج یہاں پر ہم سب مرکز اتحاد کمیٹی اور ذریعہ فانڈیشن کے جانب سے جمع ہوئے ہیں اور تمامی عالم اسلام کے مسلمانوں کو ہم سب سے پہلے جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں ہمیشہ امن و آمان قائم نصیب فرمائے اور تمام خرافات سے اللہ ہماری قوم کی بھی حفاظت نصیب فرمائے بالخصوص آج ہمارا یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو جس طرح سے ہم بڑھتے آگے دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کسی کو ہم نے ناشتا دیکھا تو ہم بھی ناشنے لگ گئے کسی کو ہم نے بجاتا دیکھا تو ہم بھی بجانے والے بن گئے جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خرافات کو روکنے اور دنیا کو امن و آشتائی کا پیغام دینے کیلئے آئے قرآن پاک سور مائیدہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ گناہ اور ظلم کے کام میں کسی کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرنے والے بنو اور اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے یہ قرآن کہتا ہے آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے ہم مسلمان ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے آپ کو اپنے خرافات کو اپنے خواہشات کو ہم بڑاوا دے رہے ہیں تو میں ان نوجوانوں سے جو آج ہم جب بینر لگا رہے تھے بہت سے نوجوان ایسے بھی ملے کہ پہلے معلوم ہونا چاہیے تو ہم ڈالبی کے پیسے دے چکے ہیں تو میں ان نوجوانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ یقین جانو آپ کہ آج آپ نے پیسے دیا ہے ڈالبی کے لیے لیکن آنے والے وقت میں آپ کی آخرت اس کے بدلے میں خراب ہو رہی ہے آپ کو اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے اور آپ اسلام کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچا رہے جیسے کہ ابھی ہمارے حفیظ صاحب تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھا اور وہ ویڈیو بڑا وائرل ہو چکا ہے کہ پونہ کے جو سی پی صاحب نے یا ڈپارمنٹ کے کسی شخص نے یہ کہا کہ مسلمان اپنی اخلاق سے پہچانا جاتا ہے غیر مسلم ہمیں اپنا اسلام سمجھا رہے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارے حالات کیا ہے وقت کیا ہے تو اس لئے اللہ کے لئے خدارہ تم سے ہم درد بندانہ اپیل کرتے ہیں مرکز اتحاد اور ذریعہ فانڈیشن کے مادم سے کہ آپ ان خرافات سے بچے اپنے نسلوں کو اپنے بچوں کو ناج گانے سے دور رکھے نات صلات و سلام اور تعام کا انتظام جتنے اچھے کار خیر کے کام ہو سکتے ہیں آپ ملاد مصطفیٰ کی دن احتمام کریں اس کے لئے کوئی روک نہیں آپ درود و سلام پڑھتے ہوئے جلوس میں شامل ہو آپ بہترین طریقے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کو بیان کرتے ہوئے نکلے سیرت کو بیان کریں یہی میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے شہر کو بھی اور تمام ملکوں کو ان برائیوں سے بچائے اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اسلام اور شریعت کے پاس بانی کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں آمین جے ہند جے مہاراست